موسیقی خرمت تمہیں آپ کا سمیں نیوز نیٹورک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس کھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمیں حالات حاضرہ کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان دلی میں حکمت سازی کو لے کر سک بگاہت تیز ہو گئی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے کچھے ملید ان کے رابطے میں ہیں لیکن پارٹی کے بڑے لیڈوں کا کہنا ہے کہ وہ جوڑ توڑ کر کے دلی میں سرکار نہیں بنائیں گے وہیں عام آدمی پارٹی دلی میں جلد انتخابات کو لے کر صدر جمہوریہ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا دروازہ کھٹ کھٹ آ چکی ہے لیکن جس طرح دلی سبلی کو تحلیل نہیں کیا جا رہا ہے اور دوبارہ انتخابات میں تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے اس سے تو ایک بات صاف ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عراق میں دائش کے پیشرفت کی دائش کے جنگجوں نے متحارب اسلامی جنگجوں سے تیل کے سب سے بڑے کوئے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور یہ شام میں ہوا ہے اس کے علاوہ دو قسموں پر بھی قبضہ کر لیا ہے دائش نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے ہنرمند لوگوں کو عراق آنے کی دعوت دی ہے ادھر ترکی اور ہندوستانی لوگوں کو بھی دائش نے چھو دیا ہے کیا عراق کی جنگ پوری طرح اقتدار کی جنگ ہے یا پھر سچمچ دائش اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں انہی موضوعات پر باتچیت کے لئے ہمارے ساتھیں سٹوڈیو میں موجود ہیں سینر صحفی اور ساسی تدیقار چنات سراد نقنی صاحب آپ کالوی سمیہ سٹوڈیو میں خیر مقدم ہے ان کے علاوہ دلی میں سرکار برانے کی جو کوشش ہے یا عام آدمی پارٹی نے دلی میں دوبارہ انتخابات کرانے کی جو کوشش کی اس کے تمام پڑھوں پر گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گے فون لائن کے ذریعے عام آدمی پارٹی کے لیڈر عرفان اللہ خان صاحب اور کانگریس کے ترجمان سپوکس پرسن راجیو تھیاگی صاحب اور دائش کے متعلق باتچیت کے لئے ہمارے ساتھ علی کرسے فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہوں گے ایم ای کو ڈیپارٹمنٹ پولٹیکل سائنس میں اسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عرشی خان صاحب بھی تو آئی شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ دلی میں انتخابات کرانے کی مانگ کو لے کر سپریم کوٹ میں سنوائی ہوئی عام آدمی پارٹی کی عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کوٹ نے دلی میں صدر راج ہٹا کر فوراں اسمیلی انتخابات کرانے کی مانگ والی عرضی کو آئینی بینچ کو سونپ دیا ہے اس عرضی پر آئینی عدالت مانچ اگست کو فیصلہ سنوائی کرے گا اس سے پہلے جمعرات کو دلی میں ہورس ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے عام آدمی پارٹی کے کنونر اروند کیجریوال نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کی کیجریوال کے ساتھ ان کی پارٹی کے ایمیلیز بھی تھے کیجریوال نے صدر پڑم مخرجی سے دلی میں جلد سے جلد انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے وہیں کانگریس نے بھی بی جے پی پر جوڑ توڑ کی سیاست کا الزام لگایا ہے کانگریس لیڈر جے پی اگر وال نے کہا کہ بی جے پی تمام اصولوں کو طاق پر رکھ کر صرف اقتدار پانا چاہتی ہے بھارٹی جنتہ پارٹی شام لام دن بھید سارے ہرکنڈے اپنا رہی ہے اس بات کے لئے کہ وہ کسی طرح طاقت میں بنی رہے چناؤں میں جانے سے گھبرا بھی رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے ان کی ہار نچھے تھے اور یہی کاران ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی راجنیتی اور ڈالز دینے کی راجنیتی پیسو پر کوئی ٹوٹ کے آ جائے تلوے چاٹنے کے برابر ہے جو کام بھارٹی جنتہ پارٹی اس سمیں دل لیمیٹر رکھا ہے سارے آدھر شن کے دھرے رہ گئے ہیں جو دنیا کے سامنے اپنا چلی تری پیش کرتے تھے اور سارے سب کے سامنے آئے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو میں تینوں مہمان شامع ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں سینے صافی احساسی تدعیقار سلاد نقمی صاحب اور فون لین کے ذریعے گفتگو میں شامل ہیں کانگریس کے ترجمان سپوکس پرسن راجیب تیاغی صاحب اور آم آدمی پارٹی کے لیڈر ارفان اللہ خان صاحب راجیب تیاغی صاحب آپ سے باتشید کی شروعات کرتے ہیں کیا لگتا ہے راجیب تیاغی صاحب کیا آپ کی پارٹی بھی دلی میں دوبارہ جل سے جل چناؤ کر آنے کے مانگ کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس بنیاد پر آپ مطالبہ کر رہے ہیں دوبارہ چناؤ کر آیا جائے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے کہ کانگریس پارٹی چناؤ کے لیے پونتے اتیار ہے یہ بھارت انتہ پارٹی کو ابھی ایسی جن لینا ہے کہ وہ چناؤ کب چاہتی ہے دلی میں نمبر ایک نمبر دو میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ کسی صدی میں کسی بھی دیش کو چرانے کے لیے جو آئین ہوتا ہے آئین سب سے مہتپور ہوتا ہے جی اگر آئین کو آپ دیکھیں تو آئین جو کہتا ہے اس حساب سے بھارت انتہ پارٹی کو کرنا چاہیے لیکن بھارت انتہ پارٹی کی دکت ہی ہے کہ بھارت انتہ پارٹی آئین کو مانتی نہیں ہے اور سب سے بڑی سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ بھارت انتہ پارٹی دازنیتی کے جو قائد کارون ہوتے ہیں ان کو توڑ در کے آگے بڑھنا چاہتی ہے جس طرح سے آم آدمی پارٹی کے کچھ بڑھائگوں کو بھارت انتہ پارٹی توڑنا چاہ رہی تھی ہے جو دلی ہم نے چھوڑی تھی جس دلی پر ہم نے پندرہ سال ہم لوگوں نے سیوہ کی دلی کے اور دلی کو بکتت سرکشت اور سندر بنانے کا کام کیا جی جی اس دلی کو بھارتنتا پارٹی کے راج نے عام آدمی پارٹی کے راج نے جس طرح سے دوشت کر دیا ہے وہ چندہ کا بھی ہے یعنی آپ کہنا کہ دلی دوشت ہو گئی ہے اس لئے اب جلد سے جلد چنان ہونا چاہیے تاکہ پھر سے محل ٹھک اور آپ اس کے لئے تیار بھی ہیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر عرفان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ فون لین کے ذریعے بات چیت میں شامل عرفان اللہ خان صاحب آپ کی پارٹی کن بنیادوں پر چاہتی ہے کہ دوبارہ جلد سے جلد انتخابات کرا جائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے بی جی پی کی حکومت مرکت میں بننے کے بعد بی جی پی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہے تمام فرنٹ پر تقریباً کامیاد نظر نہیں آ رہی ہے کیا اس کا فائدہ ملے گا اس وجہ سے چناؤ کرانے چاہیے جلد سے جلد نہیں ہم لوگ اس لئے نہیں ہم لوگ اس لئے بلکل نہیں چاہ رہے ہیں ہماری سرکار اس وقت تھی اور اس وقت اس کو بھنگ کرنے کے لیے لیکن گورنر کو کہا گیا تھا اور یہ سفارش کی حکومت کی اس وقت ہم آدمی پارٹی گورنمنٹ کی کہ اس کو بھنگ کر دیا جائے پہلین کر دیا جائے اس کے بعد چناؤ کر آئے جائے ہم تو پہلے دن سے ہماری ہمارا واضح تھا موقع واضح تھا اور پوری طرح سے کیا تھا لیکن ہم لوگ اس کے لیے سکرم کورٹ بھی جائے ہیں اور سکرم کورٹ میں آج بھی اس میں کانسٹویشنل بینٹس کو اس کو ریفر کیا ہے تو ہمارا مختین نظر یہ ہے کہ اس میں الیکشن ہونے کیا ہی ہیں جی جی اس میں سب سے بڑی غلطی یہ رہی کہ کانگریز جس وقت سرکار میں تھی اور سنٹر گورنمنٹ تھی ان کی اس وقت تینل کرنا چاہیے تھا جب لیفرن گورنر نے ان سے پوچھا تھا ہم ان اسی سے سپریم کورٹ نے بار بار ان نے لوٹس دیا ہے کہ یہ بتائیے سرکار بنانے بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے اس وقت ان کا موقف کلیر نہیں تھا ان کی وجہ آئے کہ آج ان کے ایمیل ایس ٹوٹ میں ہیں ان کے ایمیل ایس کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چلے جائیں کہ کیا برا ہے اور پارٹی کہیں تو ہم کچھ نہیں لگا رہی ہیں ان کو ہماری پارٹی کا اگر کسی ایمیل ایس سے کوئی بات کرتا ہے اور ہماری پارٹی کے ایمیل ایس ہمیں بکاتے ہیں تو ہم تو اس کی شکایت کل جا کر ہم نے پریزنٹ سنجیہ سے کی ہے جی اس کے ہم اس کو بازابتہ باہر لانا رہے ہیں کہ یہ سرزہ ہماری جی آپ جو بات کر رہے ہیں میں وہی اسی کا جواب چاہنا جاننا چاہوں گا راجیف تیاغی صاحب سے کانگریس کے سپوکس پرسن راجیف تیاغی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے واقعی جو بات ارفاناللہ خاص آپ کریں گا آپ کے چند ایمیل ایس کی بات ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے میڈیا میں دب زبان آتی رہتے ہیں کہ وہ بی جی پی ان کے رابطے میں ہے بی جی پی میں وہ جا رہے ہیں بی جی پی ان سے مل کر ان کو ملا کر سرکار بنا لے گی کیا ان پر آپ کسی طرح کا انکش یا کسی طرح کی روک نہیں لگا رہے ہیں کس کے ایمیل اے جا رہے ہیں آپ کانگریس کے ایمیل ایس کے بارے میں دن رات خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہ بی جی پی ان کے رابطے میں ہے اگر رابطے میں ہے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان پر لگا رہے ہیں میرے پاس تو کوئی ایسی خبر ہے نہیں جو خبر آپ مجھے دے رہے ہیں میں تو آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھارتینتہ پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرے اپنے ایمیل اے سے پوچھ کیا اس کے ایمیل اے چناؤ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں سب ادھان کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے یہ بہت مہت پون ہے تو ان سب چیزوں پر ڈیسیزن لینے کا جو افتیار ہے وہ بھارتینتہ پارٹی کا نمبر ایک نمبر دو میں کہنا چاہوں گا کہ آمادبی پارٹی کا جو فل فارم ہے وہ ایک کیوزنگ ایبیوزنگ میڈنیس پارٹی ہے وہ کسی پہ کوئی بھی کوئی بھی آروپ لگا سکتی ہے کسی کو کسی بھی حد تک گا لی جے سکتی ہے اور کسی بھی پاگل بنتے کی حد تک جا سکتی ہے آمادبی پارٹی اور آمادبی پارٹی کا سیس نیچر تک سکار کر چکا ہے کہ وہ آراجک لوگ باغ ہیں تو ایسے آراجکتہ والے بیان وہی لوگ باغ دے سکتے ہیں اور بھارتینتہ پارٹی کا آپ کو پتا ہے کہ بھارتینتہ پارٹی چاہے آین ہو چاہے وہ دیش کی جنتہ ہو وہ لوگ کو بے کو بنا کر کے راست کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوا کہ تیس دن کے اندر اندر بیڈیا ہاؤزز جس طرح سے مودی جی کے کرٹیکل ہوئے ان کے علوشنہ کر رہے ہیں یہ دیش کی پہرے پران منتری ہیں جن کو تیس دن میں علوشنہ کا شکار ہونا پڑا میڈیا کی بھارتینتہ پارٹی ریسائی کر رہے ہیں ہم لوگ اگر چناؤ ہوتے تو چناؤ لڑیں گے چناؤ نہیں ہوتے تو بھارتینتہ پارٹی ریسائی کرنا کہ دلیوں کیسے چلانا ہے جی کیسے چلانا ہے عرفان اللہ خان صاحب راجیف تیاغی صاحب بول رہے ہیں کہ آپ کی پوری پارٹی اراجکتہ کہیں نہ کہیں سے ارارکی ارارکس لوگوں کی جماعت ہو گئی ہے آپ کے جو اوپر کے سب سے نیتا ہے وہ بھی ارارکزم کی بات کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ایسے میں حکومت کیسے چلے گی اور اور یہی نتیجہ ہے کہ دلی میں حکومت نہیں چل پائی آپ لوگوں کی نہیں دیکھئے جو خیر اپنا موقع سے اب یہ جو پچھلے ایک مہینے سے جس طرح سے یہ غردنگ چلے یہ پورے دلی میں مہنگائی کے خلاف اسے وہ آرکز تک کہہ رہے ہوں گے ہم بھی یہی کر رہے تھے پہلے اور ہم یہی کر رہے تھے دھنے کی پارٹی ہے یہ ایسے جاز آج کی پارٹی ہے یہ صرف ایسے جاز کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں چلنے والی نہیں ہے سیدھا سیدھا یہ ہے کہ انہیں بھی راشپتی سے سارے ان کے ایمیل ایس کو جا کر انہیں ملنا چاہیے ہو کہنا چاہیے تو بن کرو جیسے ہماری پارٹی میں کہا ہے جیسے اب ان کا موقع واضح ہوگا بلکل پوری طرح سے یہ اخباروں میں کچھ کہتے ہیں کوٹ میں ایفیڈ ایفٹ کچھ دیتے ہیں نفٹن گوونر سے کچھ بات کرتے ہیں یہ بات ابھی تک مزاد نہیں ہے یہ صرف کانگریس اور بی جی پی کا کچھ چلنا ہے کچھ لوگوں کو یہ شباہ ہے کہ آنا کمام میں کانگریس پارٹی کی ان لوگوں کو اپسا دیا ہے اپنے ایمیل ایس کو بس طرح کا کام پر جی یعنی تمام تیروں پارٹیوں کا الزام ایک دوسرے پر یہی ہے کہ الگ الگ کھیل چل رہا ہے وہ اس کے ساتھ کھیل کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ کھیل کر رہا ہے لیکن ہم جان لیتے ہیں ایک سیدئر جنرلسٹ اور پولٹیکل انرلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں سراج نقوی صاحب آپ کے کیا خیالات ہیں دلی میں جو چل رہا ہے جو آپ نے جو دنوں نیتاؤں کی بات سنی سراج نقوی صاحب دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں کانگریس بھی کم ذمہ دار نہیں ہے ابھی کانگریس لیڈر کہہ رہے تھے آئین کی بات کر رہے تھے تو آئین کے مطابق تو جب اہروند کجریوال نے ریکومنڈ کیا تھا کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے تو اس وقت انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی یہ ان کی سیاسی خودگرزی کی ایک مثال ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پارلیمانی الیکشن میں کیا صورتحال ہے کہ کیسی تصفیر سامنے آتی ہے اور اس کے مطابق وہ الیکشن کرائیں گے لیکن جب ان کے خلاف سارے معاملات گئے تو اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ بی جے پی سے مطالبہ کر رہے ہیں جہاں تک بی جے پی کا معاملہ بی جے پی بھی ظاہر ہے وہ بھی اسی خودگرزانہ سوچ کے تحت ہی کام کر رہی ہے اور وہ لگتا کہ اس کا فائدہ ان کو نہیں ملنے کا نئے الیکشن میں اور ہو سکتا ہے ایک مردہ پھر آم آدمی پارٹی یا دوسرے کانگریس یا دوسرے کوئی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو اسے افدادار ان کے ہاتھ میں نہ آنے دے تو ان کی جو سوچ ہے اس میں بھی سیاسی خودگرزی صاف طور پر نظر آتی ہے لیکن جہاں تک آئین کا معاملہ ہے تو آئین کے تحت اتنے عرصے تک لمبے عرصے تک اسمبلی کو اس طرح سے نہیں رکھا جانا چاہیے اور اس کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کرائے جانے چاہیے جی نئے الیکشن یقینی طور پر کرائے جانے چاہیے آہ لیکن آہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کی طرف سے آہ جو مطالبہ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جو عام لوگوں کی راہ ہے کہ ابھی جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی آہ مناسب موقع ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھائے جا سکے جس طرح سے مہنگائی میں کہ کہ ایلنامات کے تحت گھر گئی ہے بی جے پی کی مرکضی سرکار ہاں نہیں یقینی طور پر میں نے ابھی آپ سرس کیا نا کہ دونوں ہی پارٹیاں اور تینوں پارٹیاں بلکہ ظاہر ہے کہ سیاست کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے سیاسی مقاصد تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس میں کانگریس نے جس طرح سے آہ الیکشن سے پہلے آہ اسمبلی تحلیل کرنے سے گریز کیا اس میں اس کی سیاسی مفات پرستی تھی اور اسی طرح سے اب بی جے پی میں یہ ایک فکر یہ بھی ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ابھی الیکشن کرانا ہمارے لیے سازگار ہے یا نہیں ہے لیکن آئین کی بات کر رہے تھے آپ ابھی راجیب تحایی کی کر رہے تھے آئین کی بات تو آئین کے مطابق میں نے ارس کیا ہے ابھی کہ بہت دیر تک بہت لمبے عرصے تک اسمبلی کو اس حالت میں نہیں رکھا جانا چاہیے اور عوام سے نئے سیرے سے رائے لی جانی چاہیے کیونکہ اب کئی ماہ یعنی اس کے آئین کے تحت جو راجیب تحایی صاحب یعنی کاؤگریس اور عوام آنمی پارٹی کا جو مطالبہ ہے وہ درست لگتا ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کرائے جانی چاہیے حالانکہ بی جے پی اس حق میں نہیں ہے چونکہ وقت کی تنگی ہے ہمیں یہاں پر لینا پڑے گا ایک بریک دونوں مہمان کا شکریہ آدھا کریں گے راجیب تحایی صاحب اور نرفان اللہ خان صاحب فون لین کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لئے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سلام نقوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں بریک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے ملک شام اور عراق کے بارے میں کہ دونوں ملکوں میں دائش نے اپنا ایسا اثر و سوخ بنا رکھا ہے کہ وہاں یکے بعد دگرے ایک کے بعد دوسرے علاقے وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور ملک شام میں وہاں کے تیل کا سب سے بڑا قوان جو وہاں کے جو مضاحمتکار ہیں ان کے قبضے میں تھا الانسار کے لوگ ان سے بھی دائش نے چھین لیا ہے اور عراق میں ہندوستانی جو وہاں پر دائش کے قبضے میں تھے یعنی آئی ایس ایس کے قبضے میں تھے ان کے گرفت میں تھے انہیں کچھ آزاد کیا گیا ہے ترکی کے لوگوں کے ساتھ اس کے تمام پنوں پر گفتگو کریں گے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور گفتگو میں ہمارے ساتھ علیگر سے فون لین کے ذریعے شامل ہو رہیں گے ایم ایکو ڈپارٹمنٹ اف پولٹیکل سائنس میں اسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے مہد ڈاکٹر عرشی خان صاحب بھی فوراں حاضر ہوتے ہیں موسیقا 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 ہندوستان کی شان اردو کا درز بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کی مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاروان عالمی سمیں سچ کی پہچان موسیقا 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 اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں عراق اور شام کے مطالق اور اس سیگمنٹ میں علی گھر سے فون لینڈ کے درے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں اے ایم یو کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں اسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امیر یعنی انٹرناشنل افیس کے ماہر ڈاکٹر عشی خان صاحب بھی آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹر عشی خان صاحب ملک شام میں دائشانی آئی ایس آئیس کے جنگجوں نے متحارب اسلامی جنگجوں سے تیل کے سب سے بڑے کوئے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس کے علاوہ دو قسموں پر بھی قضا کر لیا ہے برطانیہ میں قائم شامی اوبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ دائشانی آئی ایس آئیس نے القاعدہ سے وابستہ گروپ الانسار سے الامر آئیل فیلڈ کا کنٹرول سمحال لیا ہے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سیاہ لباس میں ملبوس جنگجوں کو تیل کے کوئے کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے ایک جنگجو کہہ رہا ہے کہ انہیں الانسرہ محال کی جانب سے کسی قسم کی مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور انہوں نے اس آئیل فیلڈ پر قبضہ کر لیا ہے الانسرہ محال نے نومبر میں شامی فوج سے لڑائی کے بعد اس تیل کے کوئے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ اس سے دس ہزار بیرل یومیا تیل نکالتا رہتا ہے جبکہ اس کی یومیا تیل پیداواری صلاحیت پچھتر ہزار بیرل ہے وہیں عراق میں اغوا کی گئی چھالیس ہندوستانی نرسوں کو آئیس آئیس نے آزاد کر دیا ہے اور انہیں ائرپورٹ جانے کی اجازت بھی مل گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ نرسوں کو گزشتہ روز تقرید سے اغوا کر کے موصول لے جائے گیا تھا ان نرسوں نے تقرید کے اسپتال میں پناہ لے رکھی تھی وزارت خارجہ ان نرسوں سے رابطے میں تھا جس کے بعد وہ انہیں یہ کامیابی ملی دونوں مہمان گفتگو میں شابل ہیں ڈاکٹر ارشی خان صاحب آپ سے گفتگو کی شروعات کریں گے کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے دائش شام میں اور عراق میں دونوں میں ایک طرح کی ایکٹیوٹیز ان کی چل رہی ہیں وہاں شام میں سب سے بڑا جو تیل کا کونہ ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ بھی النسرہ کے لوگوں سے جو متحریب دھڑے ہیں جنگ جو ہیں جو وہاں جنگ رہ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو شام اور عراق میں شام میں جو جنگ چل رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جو باغی ہیں وہ اپنے مقصد سے بھٹک گئے ہیں کیا مقصد ہے کہ متحد ہو کر لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے کیسے کیا حکمت عملی ہوگی وہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے نہیں یہ تو جو ابھی نیوز ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے لیکن کب تک وہ اپنے قبضے کو وہاں پہ بنا کے رکھیں گے اس لئے کہ اگر آپ دمسکس کی سیچویشن دیکھیں تو وہاں پہ دمشک کی سیکریٹی کافی سٹرونگ ہو گئی ہے اور وہ کس حد تک وہاں پہ اپنے سٹرونگ ہولڈ کو رکھیں گے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکا لیکن یہ عام طور پہ کہا گیا ہے کہ نورٹھ اور نورٹھ ہیسٹ کا جو ایریا ہے جو آپ کے اپر بیلٹ ہے وہ آپ کے شام سے گزرتا ہوا عراق سے گزرتا ہوا سعودی عربیہ تک جا کے ملتا ہے تو اس ایریا میں انہوں نے اپنے دخل کو کافی مضبوط کیا ہے اس کو مضبوط کیا ہے لیکن النصرہ کی جو بات ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ النصرہ میں انہوں نے اپنے آپ کو مرش کیا تھا اس لئے کہ آئی ای 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 کی جو بنیاد ہے وہ دوہزار پارہ کی ہیں خاص کر کے اب وہ بھی بنیاد ان کی جو ہے شام میں پڑی اس کے بعد پھر جنوری دوہزار چودہ سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی آپ کے عراق میں لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ بڑھایا تو النصرہ سے انہوں نے دوستی کی النصرہ سے یہ مرش کر گئے اور جب النصرہ کے بارے میں ان کو بہت ساری چیزیں پتا چلی تو خود انہی کو مار آئی انہوں نے اور جو جو تریٹریز النصرہ فرنٹ کے ہاتھ میں تھی وہی دیٹریز آج کے دیٹ میں آپ کے دائش یا آئی ایس آئی ایس کے پاس میں ہیں تو یہ بسیکلی ان کا جو ٹیرر ٹیکٹیس ہے یہ کافی ہنشیار لوگ ہیں ان کے پاس بڑے آپ کے مارڈرن وپنس ہیں ہائی ٹیک وپنس ہیں ان کے پاس بہت دیکھیں ان کی جو ویڈیو جو پوسٹ کی گئی تھی آپ کے انتیس تاریخ کو اور انتیس تاریخ کو جو ابو بکر البغبادی ساتھ ہے ان کا بھی جو سی وی اس کو پوسٹ کیا گیا تھا ان کا جو ویڈیو بنایا گیا ہے یہ ویڈیو بہت ہی ہائی کوالیٹی کا ہے اس کے بعد جو ہے یہ سب جو ہائی کوالیٹی کے جو ویڈیوز ہیں جو یہ پیسٹ کر رہے ہیں یا پوسٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو انفرمیشن کے پاس کہ آسٹیلیا کے لوگ اور خاص کر بریٹین کے پاس اور نوجوان وہاں پر لڑ رہے ہیں تو انہیں کس کنٹری کا ویزا ملا اس لئے کسی کنٹری میں آیا ہوں گے وہ کسی کنٹری کے ذریعے گئے ہوں گے یا تموٹرکی ہے یا جارڈن ہے یقین یہ سوال تو ہے کہ کون لوگ بیکنگ کر رہے ہیں کن کی پشت پناہی حاصل ہے انہیں پیسے ہتھیار کہاں سے مل رہے ہیں آخر کئی بار جو مغربی ممارک ہیں ان پر الزام لگ رہا ہے سعودی عرب پر الزام لگ رہا ہے لیکن یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ حقیقتا وہ ہے کیونکہ آئی ایس آئی ایس کے لوگ سعودی عرب کو بھی اگلا نشانہ بنانے کی بات کہتے ہوئے نظر آئے ایسی باتیں میڈیا میں آئیں کچھ سمجھ بڑا کنفیزن ہے عام لوگوں میں دنیا کے دیکھیں یہ کنفیزن تو ہے اسی سے فائدہ ہوتا ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ القاعدہ کے بارے میں بھی یہی کنفیزن تھا کہا جاتا ہے کہ تھرڈ جنڈیشن آف القاعدہ یہ پہلا جنڈیشن تو آپ کے بلنا دن صاحب کے زمانے کا گزرا دوسرا میری آواز سن رہے ہیں آپ جی جی اور دوسرا جو تھا وہ ابو مصاب الزرخاوی کے بارے میں تھا جن کو دو ہزار چھے میں مات دیا گیا اب یہ دیسرا جو ہے یہ ابو بکر البغدادی جس کا بسیکلی جو نام ہے اس کا نام ہے یہ ابراہیم ابواد ابراہیم البدری اور یہ بھی صحیح نام ہے یا نہیں ہے کہ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں یہ ہے کہ دو ہزار پانچ میں ان کو قید کیا گیا خاص کر کے عراق میں اور امریکن فورسز نے قید کیا دو ہزار نو میں ان کو ریلیس کیا گیا تمام سیکریٹس ان کے جو ہے امریکہ کے پاس میں موجود ہیں اور یہ آدمی کی شکل ابھی تک کے بلکل کلیر نہیں ہے یہ لوگ موہ پہ پٹی باندے رہتے ہیں تو یہ ایسے لوگ اسلام کو ریپیزنٹ کرنا یا خلیف خلافت کی بات کرنا یا اسلام کے سیفر پات کرنا یہ بلکل لوگوں کو گمراہ کرنے کے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ٹانسنیشنل جہادیزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو خاص کر کے سنیوں کو بدنام کیا جائے اسی کے قبر کے تحت اور یہ پورا اس کا سازش ہے یہ لمبا کھیل ان کا نہیں چل پائے گا اور خاص کر کے جو ویسٹن میڈیا ہے ان کے ذریعے ان کا سائبر جو رائز ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے ادر وائز وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے یہ یقینی طور پر جس طرح سے ان کی خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں جس طرح سے ان کی ویڈیو اپلوڈز کی جا رہی ہیں جس طرح سے ان کے پاس ہتھیار ہیں اور ڈالرز کافی تعداد میں ہیں ان کے پاس ایسا لگتا ہے کہ یقینی طور پر ان کو کہیں بہت زبردست ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے اور ہائی ٹیک تمام جو چیزیں ہیں ٹیکنالوجیز ان کے پاس موجود ہیں ان کی بیکنگ ہیں آپ فون لائن پر بنے رہے ہیں ڈاکٹر شیخان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیراد نقوی صاحب سیراد نقوی صاحب دائش کی جو کاروائیاں ہیں یقینی طور پر نہیں کہہ اس سے پوری دنیا میں کنفیزن ہے کون لوگ ہیں ان کا کیا مقصد ہے کیونکہ ان کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جہاں سے جن پر بیکنگ کا الزام لگ رہا ہے وہ انہی پر پھر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں آخر جو عراق کے حالات ہیں کیسے کنٹرول میں آنگے حالانکہ نوری المالکی نے کچھ لچلپن ضرور دکھایا ہے کہ جب ان سے عالمی برادری نے کہا ان سے گزارش کی کہ انہیں کچھ لچلپن دکھانا چاہیے اس کے باوجود کیا حل ہوتا نظر آتا ہے مسئلہ وہاں پر فوری طور پر تو کوئی مجھے اس کا حل نہیں نظر آتا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نوری المالکی کو ابھی مزید لچلپن دکھانا چاہیے اس کا مظاہرہ کھڑنا چاہیے جہاں تک ان کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تنظیم ہو یا اس سے پہلے طالبان ہو یا القائدہ ہو یہ سب مغرب کے پروردہ ہیں اور بلاخر ہوتا یہی ہے کہ مغرب کے پروردہ ہونے کے باوجود جب ان کے اپنے مفادات سامنے آتے ہیں تو یہ مغرب کے بھی خلاف بیانات دینے لگتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے مملے میں دائش کے مملے میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں آپ جہاں تک ان کے تازہ بیان کا تعلق ہے کہ انہوں نے خلافت کا اعلان کیا اور تمام دنیا سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اسلامی حکومت یہاں پر قیام ہو گئی ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے مجھے بتائیے کہ دنیا کے دیگر موالک ہیں یہ سعودی عرب ہے قطر ہے قویت ہے یہ کس بنا پر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں اور ابھی جو فرما رہے تھے پروفیسر صاحب دکٹر عرشی خان صاحب اس سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ یہ سنیوں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان لوگوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے ان لوگوں کا تعلق سنیوں سے نہیں ہے کسی دوسریوں سے نہیں ہے یہ پوری طرح سے گمراہ گروپ ہے اور مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسلامی حکومت کے نام پر یہ جو آئی ایس آئی ایس ان لوگوں کے ہاتھ میں کھیل دا ہے جو یقینی طور پر اسلام مخالف لوگ ہیں اسلام مخالف طاقتیں ہیں دکٹر شیخ خان صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا بولیں گے آئی ایس آئی ایس کے لوگوں نے چند ہندوستانیوں کو کئی ممالک کے لوگوں کو کسی نے کسی طور پر ان کا اغوا کیا ان کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا یہ اچھی خبر ہے کہ ہندوستان کی جو نرسوں کو انہوں نے قبضے میں لیا تھا ان کو اغوا کیا تھا انہیں چھوڑ دیا گیا کیا ایس آئی ایس کے کسی کے ذریعے کسی انٹرلکوٹر کے ذریعے رابطے میں ہو اسی کا نتیجہ ہے یہ یا انہوں نے خود بخود چھوڑ دیا ہو دیکھئے ان کی بلکل سوچی سمجھی شادست تھی اس لیے کہ ان کے پیچھے دیماغ میں کوئی اور ہے وہ تو ایک معمولی سے لوگ ہیں اور بداخل لوگ ہیں لیکن ان کے پیچھے بہت بلا دیماغ کام کر رہا ہے اس میں ہندوستان کے خاص کبھی ہندوستان کے لوگ کو پکلا گیا اس کے پہلے جو ہے ترکی کے لوگ کو پکلا گیا آپ جانتے ہیں کہ پورے میٹلیس میں ترکی کی بڑی امپورٹن پوزیشن ہے اسی طرح سے ساؤتھ ہیشیا میں ہندوستان کی بہت بڑی پوزیشن ہے بھاشپا کی حکومت آئی ہے تو ان تمام چیزوں سے جو ہے ایک نیا دسٹرکون ملا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان کی حکومت کو بھی انٹی سننی جو ہے یہاں پہ لائے جائے کچھ طرح کی بات یہاں کے پرائم نیسٹر بولے تو یہ بھی ایک کہ تھا لیکن ہندوستان کے لوگوں کو پکڑنا پھر چھوڑ دینا یہ بالکل پبلسیٹی یہ چاہتے تھے اور ان کو پبلسیٹی اس میں ملی دوسرا ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان کو سمیل جائے جائے اس لئے کہ آپ جانتے دیں گے کچھ لوگ ہندوستان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان وہاں پہ جائے بومبنگ کرے وغیرہ وغیرہ تو ہندوستان کو ارجانے کی بھی کوشش تھی اس لئے کہ ہندوستان میں زیادہ جو مسلمان ہیں بالکل زیادہ کیا مطلب میں یہ کہوں گا کہ جی یعنی آئی ایس آئی ایس کا جو ٹارگٹ ہے وہ تمام پورے خطے میں چاہے ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں یا پورے ہم عرب خطے کی بات کریں تمام ممالک کو کسی نے کسی طور پر انجھانے کی کوشش ہے اور تمام ممالک کو کسی نے کسی طور پر نشانہ بنانے کی بھی کوشش ہے جس طرح کی دھمکیاں بھی آئی ایس آئی ایس کی جانب سے آئے تھی لیکن اس میں چند ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو بھی دھمکی تھی یقین طور پر بہت محتاط ذرہن کی ضرورت ہے اور جس طرح سے آئی ایس آئی ایس کا رویہ ہے یا جو ان کی کارکردگی سامنے آرہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا نہ اسلام سے نہ سنیوں سے یا نہ کسی فرقے طبقے سے تعلق ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام مخالف جو اسلام دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ خان صاحب فون لینڈ کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے سراج نقلی صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ ناظرین حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی آپ عالمی سمئے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاؤگ آن کریں www.samelite.com فیلال خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمئے موسیقی